اشیاء ویبقى بعد فنائی الاشیاء تفرد بالاولید والقدم ووسمع کل شعین معدعو بالفنائی والعدم کما قال عزا شانو کل شعین حالکن اللہ وجہہو وکل نفس ذائقت الموت وقال کل من علی افوان ویبقى وجو ربک ذو الجلال والکرام سبحان اللہ اللہ اقوال اقتلاف النیات ولا یعظب ونوم عاصل عباد فی الخلوات سبحان اللہ اللہ من خلقت العباد ویلیه المعاد فمن یعمل مطقال زرط خیر یرا فمن یعمل مطقال زرط شر یرا نشہد اللہ الہ الا ہوا الملک اللہ ذی لا یعظو فی ملکه ولا اضاد دو فی حکمه یعظب من یشعاو بما یشعاو کیف یشعاو ویرحم من یشعاو بما یشعاو کیف یشعاو تعذیبو المسین عدل وعفو تفزل ونشہدو ان محمد سید المرسلین وخیر الموشرین والمنزرین سل اللہ علی وعالی الہدات المہدیین من رگب صفینتهم نجاواتا دا من تخلفا ناز اللہ فغرقا وحوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحجت ابن الحسن سلواتک علیه وعلا آبائه فی هذه الساعت وفی کل سا ولی وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو عرض کا طوہ وطمتہو فیہا تبیلہ اوسیقو مباد اللہ ونفسی تقبل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین بندگانِ خدا اللہ کا صاف اور واضح اعلان ہے کہ وہ متقین سے ان کے عمال کو قبول کرتا ہے تقوی اختیار کرنا متقی ہونا پرہزگار ہونا ہماری ضرورت ہے اس لیے کہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے دنیاوی اور اخراوی دونوں مدارج تیہ نہیں کر سکتے اگر تقوی نہ ہوگا عمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پہ پرہزگاری پہ اگر کسی نے تقوی اختیار کیا تو سختیاں اس کے نزدیک آنے کے بعد بھاگ جائیں اس کے قریب نہیں رکیں گے آتی ہیں سختیاں مشکلات آتی ہیں لیکن متقی اور پرہزگار کے پاس آنے کے بعد سختیاں دشواریاں بھاگ جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں معاملات معاملات تلخی میں جانے کے بعد فوراں شیرینی میں بدل جاتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اقوال ہیں یہ آپ کا فرمودات ہیں یہ جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں معاملات تلخی میں جانے کے بعد فوراں شیرینی میں بدل جاتے ہیں کتنی تلخی ہو جائے لیکن صبح کو انشاءاللہ شیرینی حاصل ہو جاتی ہے اور انسان شام تک صبح سے شام تک تلخیاں برداشت کرے تو شام تک شیرینی ان معاملات میں ہو جاتی ہے اور اتمنان ہو جاتا ہے انسان کو مشکلات کی موجیں اس کو اپنے گھیر یعنی چکر آپ نے دیکھا ہوگا دریہ میں پانی بہتا ہے اور چکر آتا ہے اس میں اور اس میں اگر کوئی پھس جاتا ہے الحمدللہ تیراک لوگ پیراک جسے کہتے ہیں بہت سے افراد ہیں آج بھی اس سے شوق رکھتے ہیں ان جانتے ہیں ان جگہوں کو اور ان کو اب تو گومتی سوکھی پڑی ہے اس میں کچھ معاملہ ہی نہیں ہے لیکن جس زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا تو جو لوگ بچے تیرنے جاتے تھے وہاں ان کو کہتے ہیں دیکھو فلاں جنگا نہ جانا وہاں چکر ہے وہاں چکر فڑتا ہے وہاں چکر ہوتا ہے تو وہ چکر مشکلات کی موجیں اس کو اپنے گھیرے میں چکر میں لینے کے بعد اس کے راستے کو کھول دیں گی اگر کوئی صاحب تقویٰ اور پرحزگار ہے تو وہ خود بخود موجیں اسے راستہ دے دیں گی وہاں سے مشکلات کی کہ یہاں سے نکل جاؤ آپ اور وہاں سے ہٹ جائیں گے مولا فرماتے ہیں بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی قلی اور آخرت کا ذریعہ ہے خواہشوں کی ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے اس کے ذریعے طلبگار منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تقوی اختیار بدنگانِ خدا متقی اور پرحزگار کے لیے ساری چیزیں ہیں اچھے عامال بجالہ ہو زوف و پیری کی طرف پلٹانے والی عمر یہ عمر جو ہے نامے ہیں زوف اور پیری بڑھاپے کی طرف اور دائیسے بات جیسے انسان بڑھا ہوتا ویسے ویسے ضعیف بھی ہوتا ہے ضعیف کہتی اس لیے ہیں بڑھے کو کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے زوف اور پیری کے طرف پلٹانے والی عمر زنجیرِ پاپ بن جانے والے مرض اور جھپٹ لینے والی موث سے پہلے عامال کی طرف جلدی کرو اللہ نے جو حکم میں دیا ہے واجب ان پر عمل کرو ایسا نہ ہو کہ دوسرے سبقت کر جائیں عامال میں اور ہم پیچھے رہ جائیں لہذا ہمیں قبل اس کے کہ زوف آ جائے پیری آ جائے مرض لاکھ ہو جائے یا پھر موت ہمیں جھپٹ لے کہیں سے اس لیے کہ موت کمی کام میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے جیسے ہی حکم خدا ہوگا ویسے ہی وہ ہمارے اوپر جھپٹ پڑے گی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال لکھیں اور بار بار اس کا خیال ہمیں ہونا چاہیے تقوی اور پرہزگار انسان متقی اور پرہزگار انسان شیطان کے کسی بھی مکر و جال میں نہیں فستا اگرچہ شیطان مختلف جال رکھتا ہے فزانے کے لئے انسانوں کو ہر ایک کے اعتبار سے اس کا ویسے ہی جال ہوتا ہے علماء کے لئے بڑا مضبوط جال بنایا ہے اس نے عام پبلک کے لئے چھوٹا موٹا ہلکی سا جال آپ نے کبھی مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اگر دریاؤں میں اور سمندروں میں دیکھا ہو تو چھوٹے چھوٹے بھی جال ہوتے ہیں ذرا ذرا سے کناری پہ اپنا وہ پانی کو ملچا کرتے ہیں کچھ لوگ بڑے بڑے جہاں بڑی بڑی مچھلیوں کا شکار بڑے بڑے جال لے کے جاتے ہیں تو شیطان بھی اسی طرح ان انسانوں کو مچھلی سمجھتا ہے شکار کی اور مختلف جالوں میں انہیں فساتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ تو ہمیں شیطان کے ہر جال سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہی پڑے گا اور تقوی ایک ایسا حالہ ہے ایک ایسا لباس ہے کہ جو شیطان کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتا دور ہی رہتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تو اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پریزگار انسان تھا جو ہر وقت یہی کہا کرتا تھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین تمام تعریف انلا کے لئے ہیں اور آقبت متقین کے لئے ہیں یعنی انجام بخیر متقین ہی کا ہونے والا ہے متقین ہی کے لئے ہیں شیطان کو اس کے اس جملے سے اور اس ذکر سے اور اس ورد سے بڑی تکلیف تھی اس نے اپنے ایک شاگرد شیطان کے باست سے چیلے ہیں کبھی کبھی پتا نہیں چلتا کہ شیطان کے چیلے کون ہیں لیکن کبھی کبھی موقع اس آتا ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب اڑ جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کے شاگرد اور چیلے کون کون ہے پتہ چل جاتا ہے تو اس نے اپنے ایک شاگرد کو اس بات پر لگایا کہ تم اس کا ذکر بدلو اور اس سے یہ کہلواؤ کہ متقین کے بجائے اسے اغنیا کہلواؤ یعنی دولت مندوں کی آقبت اچھی ہوتی ہے دولت مندوں کے لئے آقبت ہے انہی کا انجام جن کے پاس مال سرمایہ ہے جو سماج میں کچھ بھی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو کہو کہ ان کا انجام اچھا ہے زیادہ وہ آیا ہو اور اس نے آنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ ذکر نہ کہو کرو یہ ذکر کرو ول آقبتو للمتقین نہ کہو بلکہ ول آقبتو للاغنیاں کہو اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا مختصر بس میں آپ کو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اس ذکر کو چھوڑوں یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ اگر ہم جو حق ہمارے نزدیک ثابت ہے اور حق تو ثابت ہوتا ہی ہے اسی پہ رہیں اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہیں تو اللہ ہماری غیب سے مدد کرے گا کہتا ہے کہ میں تو نہیں کروں گا تمہارے کہنے سے کہ نہیں تمہیں کرنا پڑے گا اور دیکھو ایسا کرو کہ ہم حکم بنائے لیتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے تو ایک سامنے سے آ رہا تھا تو یہ ہوا کہ اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے گا تو میرا ایک ہاتھ کٹ لینا تو تو سامنے سے جو آیا حکم جس کے لئے کہا تھا کہ جو آئے اسے حکم بنانے کے فیصلہ کرنے کے لئے تو وہ حکم اس زبانے کا ابو موسیٰ آشری جیسا تھا اس نے جو ہے اسی شیطان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ آقبت جو ہے وہ اغنیہ کے لئے ہے تو شیطان نے پڑھ کے اس کا دان ہاتھ کر دیا مگر اس کے بعد بھی وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں آقبت متقین کے لئے ہے اور میں دوسرا ہاتھ بھی لگاتا ہوں شرط نظر کرتا ہوں اپنی اس کلمے کی اتفاق سے دوبارہ بھی وہی شخص ادھر سے آیا اس نے پھر کہہ دیا کہ نہیں آقبت جو ہے وہ اغنیہ کے لئے ہے مالداروں کے لئے اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کا بائیں ہاتھ بھی دونوں ہاتھ لیے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آقبت تو متقین ہی کے لئے ہے اس نے کہا نہیں کہاں میں سر کی بازی لگاتا ہوں ابھی وہ سر کی طرف بازی لگا ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک نیک پریزگار متقی شخص آ رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے تو اس نے بات چنی ان کی اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ آقبت اغنیہ کے لئے نہیں آقبت جو ہے متقین کے لئے یہ کہہ کر شیطان پر حملہ کیا اور اس کا سر جدا کر دیا اور اس سے بتایا کہ دیکھ یہ ہوتا ہے آقبت متقین کے لئے کہ یہ متقی کہہ رہا تھا کہ ان کے لئے یہ بچ گیا اور تو شیطان جو اسے بہکان آیا تھا تیرا سر سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور یہ بھی یہی کہتا ہوا کہ آقبت اغنیہ للمتقین کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو میں اس حکایت کے سنانے کا مقصد آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں کہ متقی اور پرہزگار اگر کوئی انسان ہے تو شیطان اور اس کے سارے شاگرد اور اس کے سارے ماننے والے بھی اگر کسی متقی کو اس کی راہ سے ہٹانا چاہیں گے تو سب فیل ہو جائیں گے سب ناگام ہو جائیں گے اور متقی کامیاب ہو جائے گا اللہ ہمیں تقوی اور پرہزگاری کی توفیق کرامت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارا انجام بھی بخیر فرمائے انہا حسن الحدیث وابلغ المعزہ کتاب اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر انہا لینسانا لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصابر اللہ 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الہلیم الکریم غافر الذنب وقابل الطوب والغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ غذابہ ووسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم يکلب نفسا اللہ دونہ سہا وعفا عن السیات ولم ججازبہ سبحان من اللہ ازداد وعلا معاذ لباد اللہ کرم موجودہ وعلا قثرت الدنوب اللہ وصفہ نشد اللہ 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 ولطو والباد بجود ولوو دول المذنبین بحلم ونشد محمد النبی وحبیب سید المرسلین وشفیو المذنبین وعصو رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا ادائینا الی سبیل اللہ بالحکمت والمعزت الحسنہ قادت الام وعولیہ انہم ومادن الرحمہ اوسیقی مباد اللہ بالطوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم بندگان خدا توبہ اور استغفار کی نصیحت کی جاتی ہے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے ابھی رمضان میں اللہ نے ماہ مبارک گزرا گناہ گاروں کو بخشا ہے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے بندوں کی توبہ کو قبول کیا ہے لیکن اب شوال شروع ہونے کے بعد پھر ہی نصیحت کہ انسان توبہ اور استغفار کرے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ اس لیے کہ شیطان بیٹھتا نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ بدماش گنڈا جو جیل میں رہ گیا تھا ہے ایک دو دو مہینے تو اور زیادہ شرنگیز ہو جاتا ہے اور زیادہ کرائم کرنے لگتا ہے اس لیے کہ اسے در خوف جیلویل کا نکل جاتا ہے تو یہ حدیث ہی 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 شیطان جیسا شاتر جب آزاد ہوگا تو وہ بندوں کو کسی شدت کے ساتھ گناہوں کے طرف لے جانا چاہے گا اسی لیے مولا کائنات نے سہارا دیا اور فرما کہ ہر وہ دن عید کا ہے جس دن کوئی گناہ نہ لہذا پورے سال اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ نہ ہو تا کہ ہر دن عید کا قرار پائے اور اس کے اللہ کی بارگاہ میں ہم مقرب ہو جائیں مائش اول کی آج دو تاریخ ہے یہ مہینہ بہت اہم ہے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا کہ آج دو شوال ہے آج یوم خندق ہے یوم خندق آپ سمجھ گئے ہیں حدیث کی طرف چلے گئے ہوں گے مولا کائنات کی ایک ضربت مولا کی ایک ضربت یوم خندق والی عبادت سقلائن سے افضل ہے تو آج جنگ خندق واقع ہوئی تھی پانچ ہزنی میں جنگ بدرو جنگ اہدھار جانے کے بعد مشرقین بڑی تعداد میں تمام قبائل کو اگھٹا کر کے مکہ کے آئیت مدینہ پہ چڑھائی کر کے اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت ہم لے کے جا رہے ہیں اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر دیں گے اور غرور اور تکبر کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہے سب سے بڑا بہادر شجاع ہے لہذا اس کے ہوتے ہوئے ہم جنگ نہیں ہار سکتے اس لیے کہ اس کا سکھا تمام عرب میں بیٹھا ہوا تھا شجاعت کا نام تھا اس کا عمر ابن عبد وعد وہ ان کے ساتھ تھا جب یہ خبر ملی کہ پانچ ہزار کلش کر لے کہ اب سفیان آ رہا ہے اللہ اس پہ لانت کر ہے اس اولاد پہ لانت کر تو وہ پانچ ہزار کلش کر لے کہ آ رہا ہے تو یہاں مدینہ میں خبر جو ہے وہ پانچ ہزار کلش کر رہے جب کہ یہ بھول گئے تھے کہ پہلے تین ہزار کلش کے آ تو اس میں بھی ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا اور ایک ہزار لے لہ رہا ہے کہ پانچ ہزار لہ رہا ہے کہ تین ہزار لہ رہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ فتح کون کرتا ہے پہلی جنگ کس نے فتح کی ہیں وہ یہ تو دیکھو جس کے سامنے ایک ہزار کچھ مانے نہیں رکھتے اس کے سامنے تین ہزار کچھ مانے نہیں رکھتے اس کے ساتھ سامنے پانچ ہزار کام مانے رکھتے ہیں جو اللہ کا شعر ہے جو اللہ فتح ہے اس کے سامنے کیا مانے لگر پھر بھی خیر وہ یہ ہوا کہ خندق کھوز لی جائے جنب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں فارس میں ایران میں اس طرح سے جنگیں ہوتی ہے خیر وہ جنگ خندق خدنی شروع ہو گئی پانچ کلومیٹر لمبی تقریبا وہ تاریخ بتاتی ہے کہ خندق خودی گئی تھی اب اس کے آثار ملتے نہیں ہم جو لوگ گئے ہیں حج میں وہ جاتے ہیں وہاں کے اوپر کئی مسجدیں اہما سنا آپ تو کافی ہم دوہزار نو میں گئے تھے اللہ اس کو بھی قبول کرے اور آئندہ بھی توفیق دے اور تمام مومن کو حج کی سعادت نصیب ہو اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوں اور ان سب مقامات کو دیکھیں کچھ کچھ آثار ہیں کچھ مسجدیں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں تو جناب سلمان فارسی کی مسجد ہے جناب فاطمہ زیرا سلام اللہ کی مسجد ہے مولا کائنات کی مسجد ہے وہاں ان مسجدوں میں نماز اس وقت نہیں پڑھنے تھی ایک اور کسی کے نام سے مسجد بنائی تو میں نے اسی کے سامنے کھڑو کے کہا کہ جب ان ناموں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے زیرا ہو تو ہم اس نام کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے لہذا ہم نے نہیں پڑھی وہ نماز اس میں جا گے تو بہرحال وہ بات بہت جائے گی اور ختم میں اتنا گنجائش نہیں ہوتی تو ہوا یہ کہ خندق کھوڑ دی گئی اب چونکہ عرب میں طریقہ رائعہ نہیں تا جنگ لہذا جب لشکر آیا تو اسے خندق کے ادھر رکھ نہیں پڑھا اب وہ دیکھنے بہت بڑی گہری خندق کھوڑی ہوئی ہے اٹھارہ ہاتھ چوڑی اور کتنی گہری ہوئی سب اس کا وہ تھا سب لکھا ہے تاریخ میں سب بات محفوظ ہیں تو وہ جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا اور سب سے بڑا سپاہی تھا گویا کہ وہ گھبرایا کہ یہ معاملہ کیا ہے وہ تو سوچ رہا تھا کہ بس جاتی حملہ کر دیں گے اور جنگ کو فتح کر لیں گے لیکن بیچ میں خندق آگئی یہ اللہ کا انتظام ہے تو میں یہاں پہ مزدہ سنانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بڑی طاقت اور کسی کی بڑی فوج سے گھبرائیے گا نہیں اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو درمیان میں ایسی خندق خود دے گا کہ دشمن آپ تک پہنچ نہیں پائے گا اسی کے ادھر ہی رہ جائے گا اور خندق نہ بھی ہو تو اگر کوئی علمدار اپنی تلوار کی نوک سے خد کھیج دے گا تو لشکر ادھر ہی رہ جائے گا ہماری پہمائش کوئی نہ کرے ہماری گہرائی کوئی نام کوشش نہ کرے ہمارا اللہ کے اوپر مکمل یقین ہے اور اللہ ہی ہماری مدد و نصرت کرتا ہے اور کر رہا ہے ورنہ زمانہ تمہیں پیس دے اگر اللہ ہماری نصرت اور مدد نہ کرے بہرحال ایک جگہ اسے مل گئی جو کچھ کم تھی اس نے وہی سے گھوڑے کو پھنا دیا اب اس کے لئے بوری خیر نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن میں یہاں نہیں ارد کرنا چاہتا خیر وہ بہرحال ادھر آگیا سارا لشکر ادھر اور یہ اکیلہ ادھر یعنی سارا لشکر راہ فرار کے انتظار میں اور یہ موت کے انتظار میں ادھر ہے اس لئے کہ اس کے مرتی اور لشکر بھی تو بھگدر مچ گئی تھی وہ تو پاہ ہزار کے لشکر ایسا سر پہ پہ رکھ بھاگا کہ آج تک بھاگی رہا ہے اور نے رستہ نہیں ملا ہے پھر یہ ادھر آگیا حتیٰ کہ اتنا قریب پہنچ گیا کہ وہ خیمہ جس میں سب بیٹھے ہوئے تھے اس میں نیزہ چبو چبو کہ کہ کسی کو بھیجو پہلی جنگ ہے جس میں سے رجض نہیں پڑھا تعرف کراتے نا کراتے تھے بھائی اپنا کون ہوں میں کیا ہوں اس لیے کہ اندر جو خیمے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے تھے تو اس کا کسیدہ پڑھے تھے میں بیٹھے ہوئے اتنا پہلوان ہے اتنا بادر ہے اتنا جری ہے اتنا دلیر ہے ایسا ہے ویسا ہے تو اسے کیا کہنی کی ضرورت تھی جب وہاں لوگ کہی رہے تھے سب ایسے بیٹھے تھے وہاں جیسے سروبت تایر بیٹھ گئے ہوں گردن نہیں ہلا سکتے در کے مارے خوف زیادہ کانپ رہے ہیں اس لیے کہ پتا تک جو جائے گا مرا جائے گا آخر میں مولا کائنات حضرت علی قصہ مختصر کرتا اٹھے میں جاتا ہوں اس کے مقابلے اللہ کے رسول بھیجا اندر سارے لباس کو پہنا دیا جو فوجی لباس ہوتا حالانکہ مولا کو اس کے ضرورت نہیں لیکن کسے نے پوچھا دا علی آپ کی ذرا ایسی ہے کہ آگے تھوڑا سا لوہ لگا پیچھ ہے کپڑا ہے یہ کیسی ذرا ہے تو فرمائے کہ دو باتیں ہیں ایک تو پیچھے سے علی اوپر کوئی وار نہیں کر سکتا اگر ہو گیا وار تو اس دن علی دنیا میں نہ رہے گا اور سامنے سے کوئی وار کر نہیں سکتا میرے اوپر یہ لوہ سامنے تھوڑا اس لیے لگا لیا ہے تاکہ سپاہی کی عزت کی خاطر کے سپاہی کی عزت رہے کہ ہاں زیرا تھوڑی تو ضرورت نہ تھی لیکن رسول نے پہنایا سب کچھ لباس خیمے کے اندر پہنایا اور باہر تشریف لائے اور مولا کائنات کا بازو پکڑے ہوئے تھے اور وہاں پر دستار رسول سر پہ باہر آکے رکھی جب سارا لباس اندر پہنایا تو دستار بھی اندر ہی پہنا دیتے لیکن پیغمبر دکھانا چاہتے تھے اندر والے بھی دیکھ لیں اور باہر والے بھی دیکھ لیں کہ میری دستار کا وارث علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ سلام ہے لہذا سب کے سامنے رکھ رہا ہوں ام مقابلے پہ جا رہا تشریف لے گئے اس نے یہ کلمہ پڑھ لے گا تب وہ جنگ ہار گئے جب یہ مسلمان ہو جائے گا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا وہ تو خود ہی بھاگ جائیں گے اس لیے کہ پھر تو اسلام کی طرف سے لڑے گا یہ جنگ کرے گا تو وہ کیسے ٹکیں گے اس کے سامنے اور اس کے بعد انہیں کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کلمہ اس لیے موت کھیچ رہی تھی جہنم کھیچ رہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہا دوسری بات یہ ہے کہ پھر جنگ کہا ہاں یہ اس لیے تو آئے ہوں تو کہا گھوڑے پہ بیٹے بیٹے کیا کہہ رہا ہے نیچے اتر وصہ آیا اور گھوڑے سے بترا اور تنوار سے گھوڑے کے پیر کٹ دھلے ایک جانور ہے اس کے پیر کٹ دی اور حملہ ہونے لگا مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب جب مرحب کے سر پر تلوار کا وار کر سکتے ہیں تو عمر کے سر پر بھی سیدھا وار اوپر سے کر سکتے تھے لیکن مولا کائنات نے پہلے وار میں اس کی ایک ٹانگ کو کٹا اور اگر کسی نے دیکھا ہو جنگ خندق والا معاملہ تو وہ تاریخ میں صحیح ہے کہ تلوار سے جب اس کا پیر کٹا ہے تو جا کے وہیں گرا جہاں گھوڑے کے پیر کٹے ہوئے پڑے تھے وہیں پہنچا دائیس سے بات ایک گر گیا اس کے لئے تو کافی تھا یہ اتنا ہی گر گیا اور اس کے بعد تو فریاد کرنے لگا کہ علی میری مشکل کو آسان کر دو علی میری مشکل کو آسان کر دو دیکھا آپ نے کہ دشمن ہے یعنی جو بے حزتی اس کی ہو گئی اور سارا لشکر ادھر کڑا دیکھ رہا ہے تو خیر مولا کائنات نے اس کی مشکل کو اس طرح آسان کیا کہ اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دو اور یہاں نعرے تکبیر کی در سارت حدا بلند ہوئی اور ادھر ابو صفیان اپنا لشکر لے کر وہاں سے فرار کر گیا اور جنگ خندق فتح ہو گئی اور مولا کائنات فاتح خندق قرار پائے اور پیغمبر نے مزدہ سنا دیا کہ علی کی ایک ضربت خندق والی عبادت سکلین سے افضل دو کے بعد پانچ اوال آ رہی ہے وہ بھی اہم تاریخ ہے ساٹھ ہجری میں جناب مسلم ابن عقین سفیر امام حسین کوفے میں وارد ہوئے ہیں تاریخ کا بہت اہم واقع ہے روانہ کیا تو لکھے بھیجا جو سمجھنے والے سمجھیں گے قیامت تک کے لئے فیصلہ کر دیا جو لکھا کہ میں اپنے اہلِ بیعت میں محتمت ترین کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں یہ جو فیصلہ کرے گا میرا فیصلہ ہوگا سلو کرے تو سلو جنگ کرے تو جنگ بیعت لے تو بیعت جو بھی کرے یہ میری طرف سے سقہ ہے محتمت ہے اس زمانے میں سفیر کہتے تھے آج کے زمانے میں وکیل کہہ لی سفیر ہے امام حسین جو وکیل بھی تھے اور انہوں نے جا کے وہاں اتنا اعتماد مولا کا تھا کہ جو انہوں نے کیا اس پر مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا انہوں نے جو خط وہاں سے لکھے بھیجا کہ تشریف لے آئیے تو اسی خط کی بنیاد پر مولا وہاں سے چلے مکہ سے حج کمروں سے بدلا ایسے محتمت صفیر جناب مسلم بن عقیل پانچ افوال کو کوفے میں بھاری تھی اور دیرے دیرے پھر وہ راستہ ہموار ہوا اور بیعت لی جانے لگی لیکن بعد میں لوگ پھر گئے اور جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنی ہے ابھی انیس سو چھبیس میں اکیس اپریائل اور آٹھ چھبیس میں تیرہ سو چھوالیس میں ایک ایسا واقعہ ہوا جسے ان ہدا میں جنت البقی کہا جاتا وہ بھی اسی چھوال میں اتفاقا لہذا وہ احتجاج ہوگا اگر جو میں گئے انشاءاللہ آپ حضرات اس میں تشریف رکھیں اور لوگ بھی آئیں اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ جب تک جنت البقی کی تعمیر نہیں ہو جائے گی تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور ہم احتجاج کرتے رہے گی اس چھوال میں آپ کہیں گے دیکھئے ابھی تو مشکل سے روزے پورے کیے تھے اور اب یہ پھر روزہ کا حکم دے رہے ہیں چھوال کے روزے مستحب ہیں چار چھوال سے نو چھوال تک چھوال روزے مستحب ہیں چھوال اکثر لوگ ان روزوں کو رکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے اللہ کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مرد تو سفر میں جائیں یا کوئی مرض برد ہو جائے تب روزے چھوٹتے ہیں لیکن خواتین کے اکثر روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان تو تشویق دلائی گئی ہے کہ عورت اور مرد ساتھ مل کر اگر یہ مستحب روزے رکھیں چار چھوال سے نو چھوال تک تو سارے گھر بر میں پھر روزے کا محول ہو جائے گا اور عورتیں یہ نہ سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی الگ سے حکم آیت کیا جا رہا ہے ان کے واجب بھی ہو جائیں گے اور مردوں کے مستحب ہو جائیں گے اور واجب نہیں ہے تو وہ بھی مستحب رکھیں اس لیے کہ محول رمضان کے بعد بھی رمضان جیسا گھر میں کچھ دن کے لیے پھر بن جائے گا بندگانِ خدا بس وقت تمام ہو رہا ہے میں اپنے قائدِ ملہ سے مادرہ چاہ رہا ہوں اس وقت کہ انہیں وہاں بیٹھنا پڑا نیچے کل لیکن اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے ایک تو وقت کی پابندی اور دوسرے لوگوں کو اتمینان ایک اتمینان کی لفظ نہیں ہے یہ سامنے اتمینان انہی کے بیان سے ہوا اس لیے اتنا کثیر مجموع یہاں آیا کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ مجھے بھی آنے میں تھوڑا دقت ہوئی اور جناب کو تو وہی پر پیچھے صفوں میں ان کے پیروں میں تکلیف ہے اس لیے میں مادرت چاہتا ہوں کہ انہیں تکلیف ہوئی ہوگی ضرور لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ جناب کے حوصلے کو سلامت رکھے ان کے ارادے کو مضبوط رکھے اور ان کی وجہ سے ہم خود کفیل ہیں ورنہ ادھر کی ہوا ادھر بہا کے لے جانا چاہتی ہے اور ادھر کی ہوا ادھر بہا کے لے جانا چاہتی ہے بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا اللہ جناب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان قائم و دائم رکھے ان کے سائے کو ہمارے سروں پر رکھے اور تمام جو مریض ہیں انہیں شفائی کامل و آجی لنایت فرمائے تمام مقروض جو ان کا قرد ادا ہو جائے تمام وہ لوگ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ ظالموں کو نیست نابود فرمائے مظلوموں کی حمایت فرمائے اور ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان و انثار میں شمار فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سید المرسلین و شبیر مدنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین وقائد الغرر المہجلین امام الممنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلا سیدت نسائل آلمین وبدت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا محمد وعلا الحسن المشتبہ اللہم صلی علیہ محمد والحسین الشہید بکربلا وعلي بن الحسین ومحمد ابن علی والجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلي بن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلي بن محمد والحسن ابن علی علیہ مصلاة والسلام اللہم صلی علیہ مولانا صاحب الزمان وصلی علیہ محمد وعلي محمد ما یا ساری بدبت غیان حادیم ابنیت شرک ونفاق حاسد فرول بغل وشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ وعلا باہر کرام مطسلی علیہ وعلا ایام اللہم اجل فرجہ وصحیل مخرجہ وکل ناظرنا بنظرت منا علی وجلنا من المستشہدین بین یدائی وطفظ اللہ عمرائن المؤمنین وزید التوفیقات وزیاد الاقبال وولوو الدرجات اللہم افل بنا ما انتاالو ولا تفل بنا ما ناہنوالو بجاہ محمد وعلي الماسومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم اجلنا ممن يذکر فتن فوذ ذکر ان اللہ اعمر بالعذل والحسان وحتائد القربہ وانان الفاشائے والمنکر والبغی جائزكم لالکم تذکرون وآخر دور